پرانے وقتوں کی بات ہے جنگل میں ایک بونا رہا کرتا تھا درق کی ٹہنی پر اس کا گھر تھا ایک دن ٹہنی پر چھوٹی سی سنڈی کھانے کی تلاش میں وہاں آ گئی بونا جب اپنے گھر پہنچا تو وہ کافی تھک چکا تھا اس نے سوچا کیوں نہ اندر جا کر آرام کر لیا جائے یہی سوچ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کندے کے اوپر سارا سمان اتار کر ایک طرف رکھا تب ہی اچانک کھڑکی کے باہر ایک چھوٹی سی سنڈی پتے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی کچھ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی بونے کو اس کے پر بڑا ترس آیا اس نے کینچی اٹھائی اور پتے توڑنے چلا گیا ایک ایک کر کے اس نے سارے پتے توڑے ان پتوں کو اکھٹا کر کے اس نے گھٹری بنا کر سنڈی کے آگے رکھ دیا اس کے بعد اس نے سنڈی کو پیار کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا چونکہ شام ہو چکی تھی اور وہ کافی تھک چکا تھا اس نے سوچا کیوں نہ اب آرام کر لیا جائے کینچی اس نے اپنی جگہ پر رکھی اور دروازہ بند کیا وہ اب سونے کی تیاریوں میں لگ گیا اس نے اپنے کپڑے بدلے اور تیار ہو گیا اتنے میں سنڈی کھانے کے پاس پہنچ چکی تھی جیسے ہی بونا اپنے بستر پر لیٹنے لگا تب ہی اس کے کان میں چھڑ چھڑ کی آواز آنے لگی وہ کیا سنتا ہے کہ سنڈی کے کھانے کی آواز آ رہی ہے اور کافی زور زور سے آ رہی تھی وہ باہر آیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس نے سنڈی کو پیار کیا اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس نے سوچا اب سنڈی خاموش رہے گی اور میں آرام سے سو سکوں گا واپس کمرے میں آ کر اپنے بیٹ کے اوپر لیٹ گیا لیکن تھوڑے ہی لمحے کے بعد وہ کیا سنتا ہے کہ آواز دوبارہ آ رہی تھی کیونکہ سنڈی سارا دن کی بھوکی تھی اس لیے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی یہ سن کر خوصہ آنے لگتا ہے بونے کو اور وہ اور اپنے سندوکچے سے ہیڈ فون نکالتا ہے اس کے بعد وہ دیوار پہ لٹکا تھیلہ اٹھاتا ہے اور دھراز کھول کے اس میں کچھ ڈالنے لگتا ہے جیسے ہی تھیلہ بھر جاتا ہے اس کو وہ اپنے کندھے کے اوپر لارد کر بہار کی طرف چل پڑتا ہے اور کچھ جا کر سنڈی کے پاس رکھ کر واپس اندر کی طرف آ جاتا ہے سنڈی کو وہ پہلے غصے سے دیکھتا ہے اور پھر اندر کی طرف آ جاتا ہے ساتھ ہی ارے یہ کیا یہ تو بم دھماکہ کرنے لگا ہے ساتھ ہی وہ بٹن دبا دیتا ہے اور بوم کی آواز آتی ہے اور وہ سکون سے اپنا ہیڈ فون اتارتا ہے باہر سنڈی کے پرخچے اڑ چکے ہیں لہٰذا یہ کہانی ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں تو اس کے شرط سے بھی بچیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آگے آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی مل سکے